قریب قریب 300 رنز کے ساتھ انہوں نے آسٹریلیا کو آسٹریلیا کے میدانوں میں سختری میدان پرث ہاپٹس ٹیڈیم میں شکست کر دی ہے آسٹریلیا اس پر پریشان ہے کیونیٹر کی شامت تو آئی ہی ہوگی کہ ایسی کیسی پچ بنا دی ہے جو انڈیا کے حق میں ہو گئی ہے آجی نچا دیا نا تگنی کا ناچ کہاں آئے وہ سارے جو پرڈکٹ کرتے کہ چار زیرو نیویڈ بارنر چار زیرو نہیں مائی فرینڈ نہیں بھارت بھارت موڈ میں آیا ہے زخمی شیر کی طرح آیا ہے بھارت نے آسٹریلیا کو ان کے سب سے فیورٹ گراؤنڈ میں چاروں شانے چٹ کر دیا میسیب میں نہیں ہے انڈیا کے لیے اور ان کے پاس کچھ پلیئرز نہیں تھے شمانگی لنفیٹ ہو گئے تھے روئی شرمہ نہیں تھے اور یہ ٹون سیٹ کر دے گا پوری سیریز کی اب میں آپ کو اونیسلی بتاؤں اگر کسی نے نمبر وان بننا اچھی کرکٹ کھیلنی ہے نا یہ ضرور ٹیس سیریز دے میں نے اپنے کرکٹنگ لائیو میں آسٹریلیا کو ہی نے آسٹریلیا اتنے کم رنز پہ آؤٹ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا نہیں دیکھا آپ کو یہ ہے کلاس یہ ہے سسٹم کی کامیابی آپ تو ضابطے کی کاربائی ویسے چل رہی ہے یہ جو میچ ہے ان کا آسٹریلیا ورسیز انڈیا جی فانٹیسٹک یار کوئی سوچ سکتا تھا کہ ڈیٹھ سو کے بعد وہ اتنا بڑا سکور بنائیں گے ان کے جو دونوں اپنٹ کی پرفورمنس سے پہلے تو ان کی تاریخ کرنا بڑتی ہے طبیت کیسی ہے طبیت ٹھیک نہیں ہے اور آجی کمالی میں دیکھ رہوں چیزیں ایک طرف میں ہائیسٹ سکل لیول دیکھ رہا ہوں دوسری طرف میں فنکاریاں دیکھ رہا ہوں دو ٹکر کی ٹی میں کھیل رہی ہیں اور سپرت میں دو ٹکر کی ٹی میں بلوائیو میں کھیل رہی ہیں نہیں بلوائیو میں دو ٹکر کی ٹی میں نہیں ہے دوستو نمازکار جیسے کی امید تھی انڈیا نے اوستیلیا کو انہی کے گھر پر پہلے ٹیسٹ میں بری طرح ہرا دیا اور دکھا دیا کہ کیوں انڈیا ورلڈ کی نمہ ون ٹیم ہے ہر فورمیٹ میں اپنے گھر پر تین جیرو سے ہارنے کے بعد ہر کو یہ بول رہا تھا کہ انڈیا یہ شریف تین جیرو سے ہارے گا پانچ جیرو سے ہارے گا لیکن ہوا کیا الٹا انڈیا نے ان کو ہرا دیا اوستیلیا کے بڑے بڑے پلیئر سے یہ بول رہے تھے کہ انڈیا تو یہاں پہ ہارنے کے لیے آیا ہے بس آج ان کا مو بند کر دیا انڈیا کے ٹیم یہ لوگ پتہ نہیں کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہم نے ان کو دو بار ہرائے ان کے گھر پر لگاتا اور اس کے باوجود بھی یہ لوگ اتنا کم سمجھ رہے تھے انڈیا کی ٹیم کو کیونکہ اس ٹیم میں ہمارے تین مین پلیئر نہیں کھیل رہے تھے روحی شرما گل اور محمد شمی لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے ان کو برطرہ ہرا دیا پہلی ان کے بعد تو بلکل پاس بھی نہیں آنا دیا ہم نے ان کو اب ایسا لگ رہے گی یہاں سے آسٹریلیا بلکل ٹوٹ جائے گی اور بہت اچھا موقع ہے ہمارے پاس کہ ان کو تیسری باس سریز ہارنے کا اور یہ سریز ہارنے کے بعد ان کے پاس یا چھے مین پلیئر بول دیں گی ہمیں نہیں کھلنا اور کیونکہ ان کی میڈیا ان کو جینے نہیں دے گی اس کے بعد دوستو اتنی بڑی جیت دیکھنے کے بعد پاکستانی میڈے کے ہوش اڑے ہیں کیونکہ کل جب بابے نے پاکستان کو برطرہ ہرایا ہے ان کے گھر پر اور وہیں دوسری اور بھارت میں جیت گیا ان کے لیے تو ڈبل ڈبل دوکھ ہو گیا نا یہ وہ تو کل پاکستان بچ گئی ورنہ کم سے کم سو رن سے ہارتے وہ پریب تین سو رن کے ساتھ انہوں نے آسٹریلیا کو آسٹریلیا کے میدانوں میں سختری میدان پرس آپٹس ٹیڈیم میں شکست کر دی ہے آسٹریلیا اس پر پریشان ہے کیونٹر کی شامت تو آئی ہی ہوگی کہ ایسی کیسی پچ بنا دی ہے جو انڈیا کے حق میں ہو گئی ہے لیکن honestly speaking it's not about the pitch it's about the talent it's about the background جو آپ کی کرکٹنگ بیکراؤنڈ ہوتی ہے وہ بہت میٹر کر دی ہے آسٹریلیا کی بھی ہے لیکن انڈیا نے جس طرح سے آج آسٹریلیا کو ڈاؤن کیا ہے بہت ہی شاندار انداز میں کیا ہے میرا خیال ہے کہ پاکسان کرکٹ بورڈ کو تھوڑی سی سیکھ لینی چاہیے اور سیکھ کس سے لینی چاہیے انڈیاں ڈومیسٹک سٹرکچر سے انڈیاں کا ڈومیسٹک سٹرکچر کیسا ہے آپ نے آسٹریلیا کے گینز دیکھا جو ان کے ینگسٹرز ہیں وہ سنچریے مار رہے ہیں اور ہمارے جو ینگسٹر ہیں وہ کھچے مار رہے ہیں تو کھچوں میں اور سنچریے میں بہت فرق ہے دیکھیں جی سوال کی آپ انڈیاں دیکھ لیں اٹھا کے کوئی آپ کو ایسا شورٹ نہیں دکھائی دے گا جو ماسٹر کلاس شورٹ نہیں ہوگا اور اگینز دا ٹاپ بولنگ آسٹریلین سائٹ کے خلاف مشکل ہو جاتا ہے اتنی فیلڈنگ کر کے نئی باری لی جاتی ہے یہی آسٹریلیا دوسروں کے ساتھ کرتا رہا ہے ساری زندگی ہمارے ساتھ کرتا رہا ہے کہ خود ایک باری لیتا تھا اس میں ساڑھی چھے سو لگا دیتا تھا اور باقی دوسری ٹیم اے چاہے مہم اے چاہے کوئی اور ہے دو دفعہ اسی میں آؤٹ ہو جاتی آج وہ جو اپنی میڈیسن تھی وہ بھارت نے ان کو لگائی ہے بھارت نے ان کے ساتھ وہ کر دیا ہے کہ جو وہ پوری دنیا کے ساتھ کرتے ہیں ایک دفعہ باری لے کے تھکا دیتے تھے اور اسی میں دو دفعہ آؤٹ کرتے تھے بھارت نے ان کو اتنا تھکا دیا ہے اتنی پٹائی لگائی ہے اتنا مارا ہے تو بچارے کہیں کے نظر ہی نہیں آئے تانگیں ہی چل رہی بیٹنگ میں آکے اتنا پریشر اتنے پریشر میں اسٹریلیا کو ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا اور کراؤڈ بھارت کا جو کراؤڈ ہے پیسہ وصول ہو رہا ہے ان کا ماں وہ چاہتے ہیں جو دیکھنا ان کو سب مل گیا ان کو چیس وال کی اننگ ملی راہل کی اننگ ملی دہ گریٹ ویرارٹ کولی جو لیونگ لیجنڈ ہیں ہماری اس دنیا کے رول موڈل ہیں کرکٹنگ فیلڈ میں ان کی انہیں اننگ ملی اور اس کے بعد بھومرا کی بولنگ بھی ان کو مل رہی ہے اور آپ کو کیا چاہیے اس میچ سے بھارت نے جو جو وہ کر سکتا تھا اس میچ کے اندر کر کے دکھایا ہے اور ایک عجیب سی وہ بھی کرکٹرز ہی ہیں ایسی پر خوشی سی ملتی ہے جب اسٹریلیا کو تھوڑا سا اس حالاتوں میں دیکھتے ہیں جو وہ پوری دنیا کے ساتھ کرتی رہی اور آج خود ان کو مو کی کھانی پڑ رہی ہے اور اتنے بڑی سیریز کے اندر پہلا میچ ٹیسٹ برث کے اندر جو انہوں نے بڑی نپی تو لی اور پلان کے ساتھ پہلے تین میچ جو ہیں میک شور کیے جہاں پہ ان کے ریکارڈز اچھے ہیں بھارت کو وہاں کھلایا جائے لیکن مو کی کھانی پڑ گئی بھارت نے قرارہ جواب دیا اور ان کے کنگ چلے اور کیا چلے ہیں ان کے میں نے اپنے کرکٹنگ لائف میں اسریلیا کوئی نے اسریلیا اتنے کم رنز پہ آؤٹ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا نہیں دیکھا میں نے نہیں دیکھا اور میرے خیال سے وہ جو کارنامہ انڈیا نے کیا جو بھمرہ نے بالنگ کر دی اس کے بعد رانہ نے سراج کا تھوڑا سا ریدم واپس آیا ایک آورال ٹیم ایفر لگی ایک بری ہار کے بعد وائیڈ واش ہونے کے بعد بندہ سوچتا ہے یار وائیڈ واش ہوا ہے تو میں اگلی جو سیریز کھیلوں کوئی ہلکی ٹیم سے آجا تھوڑی عزت بچالے جیت کے اگلی جو سیریز ہے وہ اسریلیا کے ساتھ جو نیوزیلینڈ سے بھی بڑی ٹیم ہے اور اسریلیا میں جا کے کھیل رہے ہیں اور میرے خیال سے فول کریڈر ان کے سسٹم کو دیتے ہیں ان کے پلیئروں کو دیتے ہیں کہ وہ جو ہار ملی ہے جو انڈیا میں ملی ہے فرس ٹائم ان کو وہ وہی پہ چھوڑ کے آئے ہیں اور اچھی کرکڑو اور زبردست کمبیک کیا ہے انبلیویبل کمبیک اور اتنی بڑی پرفارمنس دکھائی ہے چاہے بولرز ہوں چاہے بیٹرز ہوں جو پہلی نینگ میں غلطی ہیں کیم بیٹرز نے آپ دیکھیں کہ کتنی جلدی انہوں نے اس غلطی کو صدا رہا ہے اور اگلی نینگ میں ٹوٹلی ڈیفرنٹ بیٹس من لگ گئے ہیں کہ وہ رپیٹ نہیں کی تو میرے کہا سیلیے کلاس یہ ہے سسٹم کی کامیابی جو آپ جلدی ریلائز کرتے ہیں کہ ہم نے یہ دوبارہ رپیٹ نہیں کرنا مجھے آپ سے جاننا ہے کیونکہ آپ نے دنیا کے تیز ترین اچھے بہترین بولرز کے خلاف کھیلا بھی ہے میں آپ کو اونیسی بتاؤں اگر کسی نے نمبر وان بننا اچھی کرکٹ کھیلنی ہے یہ ضرور ٹیس سریز دیں ٹی میں کیسے کمبیک کرتی ناموں سے نہیں دیتا جاتا جب تک یونیٹی کے ساتھ نہ کھیلیں اپنے پہ بلیف نہ کریں اتنی دیر پرفارمنس ایسی آتی نہیں آڈ آف دا بوکس سوچنا پڑتا ہے پوزیٹیو رہنا پڑتا ہے تو بری چیز کو بھولنا پڑتا ہے تو آگے اگر اپنے اچھا کرنا تو اچھا سوچنا پڑتا ہے آپ نے جو یہ بات کیے نا مجھے لگتا ہے جو پاکستان کی آسٹریلیا جان کے پرابلم ہوتی ہے نا وہ سیل فیلیف نہیں ہے کہ ہم یہاں ان کو ہرا سکتے ہیں دیکھیں سکل کا سسٹم کا وہ سارا فرق تو نجیب نجیب ہم اپنی کرکٹ کو بیچ میں نہ لائیں یہ دو ٹیمیں وہ کھیل رہی ہیں وہ ٹیمیں کھیل رہی ہیں ہمیں ان کی طرف دیکھ کے اب یہ حالت ہوئی ہے ہمیں سوچنا چاہے کہ ہم نے کیسے سیکھنا ہے مجھے تو ریسنٹ ٹائمز میں کوئی اتنا شاندار فاسٹ بولر یاد نہیں آتا ہندوستان کی ٹیم نے جیسے کم بیک کیا جیسے بومرہ نے بالنگ کی ایک ٹون سیٹ کی اور میرے خیال سے یہ کم ہی ہم نے دیکھا میں بار بار رپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے یہ ایسی پرفارمنس اور ایسا سٹرانگلی کم بیک کم ہی ٹیموں کو دیکھا ہے میسیب میں نہیں ہے انڈیا کے لیے اور جن کے پاس کچھ پلیئرز نہیں تھے شمبنگی لنفٹ ہو گئے تھے روئی شرمہ نہیں تھے اس کے لیے باریگال کو کھلایا انہوں نے ایک لاؤنگ کو اوپر لے کے آئے ویراد کولی نے سوک کیا ان کے بعد آپ دیکھے کہ ایک لاؤنگ نے رنج کیے جیس وال نے رنج کیے دیکھیں سسٹم کا آپ کو بتاتا ہوں جیس وال نے جو رنج کیے جب ان کا سولوہ فرس کلاس مائچ تھا وہ ٹیس مائچ تھا انہوں نے ایک سے کتر ایک سے پندرہ مائچ تک نو سنچری جس میں مائچ نمبر تین میں ایچ اننگ سنچری تھی مائچ نمبر ففٹین میں ایچ اننگ سنچری تھی تو آپ کے پندرہ مائچ میں آپ نے تین ہزار رنج کیے میں نائن سنچری یہ سسٹم سے ہو کے آئے ہمارے بھی آتے ہیں لیکن دو تین سنچری کر کے آتے ہیں وہ بھی پانچ لوگ اپنے اکل کی مقابق کام کر رہے لیکن وہ صحیح نہیں رہا تو میرے خیال سے انڈیا کی جو بات کی اپر پوزیشن میں اور یہ ٹون سیٹ کر دیں گا پوری سیریز کی